بسم اللہ الرحمن الرحیم مطلب اگر تو وہ کسی کے اوپر کر رہے تھے اب وہ بندہ بھی کلام پڑھ رہا ہے تو وہ زاری سی بات ہے تو پھر وہ چیزیں جو دوسرا فرد ہے اس کے اوپر آنا شروع ہو جاتی ہیں یہ بڑی ایک سمجھنے والی بات ہے مثال کے طور پہ میں میرا کوئی دشمن ہے یا میں اس کو اپنا دشمن سمجھتا ہوں وہ مجھے اپنا دشمن سمجھتا ہے میں اس کو اپنا دشمن سمجھتا ہوں تو زاری سی بات ہے میں اگر اس کے آمنے سامنے جا کے کوئی باتمیزی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا تو میں کلاموں کے ذریعے کوئی سخت قسم کی جیسے سے اسورہ فیل ہے یا اور سخت قسم کے جو عملیات ہوتے ہیں وہ میں اس کو پر کرتا ہوں تو زاری سی بات ہے اگر اس کو بھی یقین ہے کہ میں اس کا خریف ہوں تو وہ بھی میرے اوپر کرے گا اب یہاں پر لڑائی ہوگی جو زیادہ زور آور ہوگا تو وہ سارا جو اثر ہے وہ اسی طرف ہی جائے گا یہاں پر بھی آ کے بہت سارے افراد اس گلتی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہمارا عمل نہیں چل رہا عمل چل رہا ہوتا ہے لیکن عمل ان کی اس دشمن کی پاور کا نہیں ہے اس کی ٹکر کا نہیں ہے یہ بات بڑی کاب جیسے مثال ہے میرے پاس چھری ہے اور میرا جو دشمن ہے اس کے پاس تلوار ہے تو چھری اور تلوار کا کیا مقابل ہے وہ تو دور سے مجھے اسے ضرب لگائے گا تو میں تو اس کے پاس جا گے تو پھر اس کو کہیں چھری لگاؤں گا یہ ویسے میں مثال دے رہا ہوں تو یہ وہ ہوتا ہے کہ میرے اپنے کرنے میں فرق آ سکتا ہے کلامیں بلکل اپنا وجود رکھتی ہیں یا یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ جو دشمن ہے وہ کتنا زوراور ہے تو اگر میں اسے اپنا حریف سمجھتا ہوں یا وہ مجھے اپنا حریف سمجھتا ہے تو یہ نہیں کہ میں اس کے پر کرتا ہوں تو وہ آرام سے سویا رہے گا یا وہ آمن سے بیٹھا رہے گا وہ بھی مجھے خراب کرنے کے لیے زلیل کرنے کے لیے اپنے ہاتھ پہنچ لائے گا وہ بھی وظیفے کرے گا وہ بھی اور طرح کی حرکتیں کرے گا تو یہ یہ بات جو موضوع ہے یہ بڑا قابل گور ہے تو یہاں پر آ کے جو بندے فانس جاتے ہیں تو پھر وہ یا تو کسی رجت کا شکار ہو جاتے ہیں یا وہ کسی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ساری جو آتی ہے کہ ہم نے جب سے یہ اس کلام کو شروع کیا ہے تب سے ہماری شامت آئی ہوئی ہے تو یہ جو عمل ہے یہ جو وظیفہ ہے یہ ان چیزوں سے نکلنے کے لیے ہے یہ ان چیزوں سے بھی نکلنے کے لیے ہے جن کو بقاعدہ طور پہ جادوگر ہٹ کرت ہیں ان کا نشانہ بانتے ہیں یا ان افراد کے لیے بھی ہے جن کے اوپر بہت سارے بندے کلامیں پڑتے ہیں اور انہیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی پڑھائی کر رہا ہے یا یہ ایسے افراد کے لیے بھی ہے جن کے ساتھ غیر انسانی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اٹیچ ہو جاتی ہیں یہ کافی سارے جو بماری ہیں یعنی کہ ہماری زندگی میں جو نحوستیں بے برکتی گردش وبال اور پر ترہ ترہ کی جو چیزیں ہوتی ہیں دشمن کی طرف سے آنے والی یہ ان کو روک کر اور اپنی جان چھڑوانے والا عمل ہے اس طرح کہنا چاہیے تو اب اس کو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کوشش کریں کہ نہر کا دریاء کا یا طلاب کا یعنی کہ گھر سے پانی نہیں لینا یہ سب سے پہلی ترجیہ ہے وہ تو پھر مجبوری ہوگی تو چاہے گھر کا جو عام پانی ہوتا ہے نل کے والا وہ استعمال کر لیا جائے لیکن اس کو کرنے کے لیے جو چلتا پانی ہوگا اس کو استعمال کیا جائے گا دریاء کا ہو سکتا ہے نہر کا ہو سکتا ہے تو وہ کافی مقدار میں بوتریں مل جاتی ہیں پانچ لٹر کی دس لٹر کی تو اس کو بھروا کے تو آپ رکھ لیں تو اس عمل کو سات دنوں تک آپ نے لگاتار کرتے چلے جانا ہے یعنی کہ سات دنوں تک آپ نے ناغانی کرنا اور سات دنوں تک اس پانی کو ایک برطن لے لیں وہ چاہے پلاسٹک کا ہو جائے چاہے کسی دھات کا ہو جائے ایک تشت ہوتا ہے ایسے کافی بڑا جس کے اندر آپ کے چاہے کرسی پر بیٹھ جائیں سوفے پر بیٹھ جائیں اپنے بستر پر بیٹھ جائیں اس پانی کی مقدار اتنی ہونی چاہیے کہ آپ کے پاؤں اس کے اندر ڈپ رہیں یعنی کہ پانی آپ کے جو ہے وہ پاؤں آپ کے اس پانی کے اندر ڈپ ہو جائیں اتنی مقدار میں آپ نے وہاں سے پانی ایک ہی مرتبہ لے لینا ہے تو اتنی مقدار میں آپ نے پانی بھر کے تو سب سے پہلے آپ نے سات سو چھاسی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو پڑنا ہے یعنی کہ بسم اللہ شریف جو ہے اس کو مکمل پڑنا ہے سات سو چھاسی مرتبہ پاؤں آپ کے ادھر ہی رہیں گے تو دھیان آپ کا اب بتا نہیں کس نے کس مقص کے لیے کرنا ہے دشمن کے لیے کر رہا ہے کہ میرا دشمن میرے اوپر غالب ہے تو اسے نجات مل جائے یا جو دوسرے افراد پڑھائییں کرتے ہیں وہاں سے جان چھوٹ جائے تو یعنی کہ اپنا جو آپ کا خاص ایک مقصد ہے بیماری کا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ جسے خاص بیماری کے اندر مقتلع ہو چکے ہیں تو ان ساری چیزوں کا آپ فوکس پہلے بان دیں فوکس کر کے سات سو چھاسی مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھے اپنے پاؤں اس دشت میں رکھے تو پھر آپ نے جب سات سو چھاسی مرتبہ پڑھ لیں گے تو پھر آپ پڑھیں گے لا الہ الا انتہ سبحانہ کا انی کنت من الظالمین یہ آیت کریمہ بھی ہے اس کی جو مقدار ہے پڑھنے کی وہ گیارہ سو ہوگی وہ آپ نے گیارہ سو مرتبہ پڑھنی ہے اول و آہر درود پاک لازمی پڑھنا ہے اور اگر بطی اگر آپ لگا سکیں کیونکہ بعض اوقات وہ جو دوسرے فراد ہوتے ہیں ان کو نہیں چھلا گرا ہوتا تو اگر بطی بھی روشن کر لی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے تو یہ آپ نے جو عمل ہے اس طرح سے کرنا ہے اس کے بعد اپنے پاؤں آپ اس پانی میں سے نکالیں اور شاپنگ بیگ لے لیں ایک لے لیں بڑا شاپنگ بیگ ہو جائے یا دو ہو جائیں یا تین ہو جائیں تو وہ جتنا پانی تھا آپ کے یہ جو آپ نے عمل کیا ہے وہ سارا پانی آپ نے شاپنگ بیگ میں ڈال دینے اور اس کو آپ جو چراہا ہوتا ہے وہاں پر رکھ دینا ہے ایک سائٹ پہ کر کے بس وہاں پر وہ شاپنگ بیگ جو ہیں وہ پانی کے بھرے ہوئے بس وہ وہاں پر آپ رکھ دیں ایک تو یہ طریقہ کار آ گیا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے اوپر جو مسلسل اٹیک ہوتے ہیں جادو ٹونے کے پڑھائیوں کے دشمن کی طرف سے یا جنہوں نے مغلوب کیا ہوتا ہے وہ جو غرب آ جاتے ہیں تو وہ آپ اپنا ایک ایسا پرانا کپڑا نکالیں لباس پورا جنہیں کہ شلوار دونوں ہو جائیں وہ دونوں شلوارے مطلب دونوں جڑا لے کے اس کو آپ ایک تیہ لگائیں اس کی تیہ لگا کے اسی طریقے سے اس تشت میں پانی بھریں تو وہ نیچے بچھا کے اس پانی کے اندر اس کو ڈپ کر دیں اس کے اوپر اپنے پاؤں رکھیں تو پھر آپ نے اسی طرح ہی اول و آہر درود پاک کے ساتھ بسم اللہ شریف کو سات سو چھاسی مرتبہ پڑھ کے تو لا الہ الا انتہ سبحانہ کا انکنت من الظالمین کو گیارہ سو مرتبہ پڑھنے ہیں تو وہ جو اب کپڑا ہے اور وہ جو پانی ہے اس کو بڑے ایک طریقے کے ساتھ شاپنگ بیک میں ڈال کے تو وہ بھی آپ نے چراہے میں رکھ دینا ہے یہ بھی ایک طریقے کار ہے اگر کوئی والدہ ہیں ان کا بچہ بیمار رہتا ہے یا اس کو شفاہ نہیں مل رہی کافی سارے اپنے طریقے کار بھی کر لیے تو وہ جو بچے کا پہنا ہوا جو کپڑا ہے پرانا یعنی کہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے پھینکنا ہے یا ہم نے بیسے دے دینا ہے تو یہ اس کے اوپر بھی وہ والدہ اپنے بچے کا کر سکتی ہیں اگر بچہ ہود کر رہے پھر تو بہت اچھی بات ہے لیکن بعض بچے چھوٹے ہوتے ہیں ان کو اتنا سمجھ نہیں ہوتی نہ وہ اتنا پڑھ سکتے ہیں تو یہ ہے کہ بچے کو ایسے پاؤں جو ہیں اس کے کپڑے رکھوا کے تو اس کے پاؤں اس پانی میں تو وہ والدہ جو ہیں وہ پڑھا ہی کریں پھر اس کے بعد اس کے اوپر دم کر دیں لیکن یہ جو عمل جو بھی کرے گا اس کے اہر پر بھی ایسے اپنے دونوں ہاتھ کر کے پھونک مار کے اپنے چہرے پہ سر پہ پور جسم پہ آپ نے اس کو مل لینا ہے یہ عمل ہے بڑا ایک آسان سا عمل ہے یہ کرنے والا تو اس کو آپ سات دن لگا تار کریں تو انشاءاللہ تعالی وہ جو رجعت ہوگی یا جو آپ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا دشمن ہے خریف ہے وہ ہمارے اوپر جو غلبہ آ رہا تھا تو وہاں سے آپ کی جان چھوٹی جائے گی اور یہ دیکھنے والی بات ہے یہ اس کا مشاہدہ بھی ہوتا ہے یہ نہیں کہ صرف یہ باتیں ہوتی ہیں پھر آگے آگے اپنی پرفارمنس آ جاتی ہے اب پتہ نہیں اب کوئی کس طرح اس کو کرے گا لیکن بسم اللہ شریف نے بسم اللہ شریف ہی رہنا ہے آیت کریمہ نے آیت کریمہ ہی رہنا ہے درودے پاک نے درودے پاک ہی رہنا ہے آگے آئے گی میری پرفارمنس کینچی کینچی ہوتی ہے اب اس کو کپڑا اگر کسی کاریگر کو دے جائے کینچی تو وہ زیاری سی بات ہے بڑے اچھے طریقے سے اس کو صفائی کے ساتھ کٹائی کرے گا اور اب میرے جیسے اناڑی کو کینچی کوئی پکڑا دے گا تو میں اچھے بلے کپڑے کو بھی خراب کر دوں گا تو کینچی کینچی ہی رہے گی آگے اس کو آئے گا استعمال کرنے کا طریقہ کار آگے اپنی پرفارمنس ہوتی ہے تو اس طرح یہ اللہ کی جو پاک کلامیں ہوتی ہیں انہوں نے ایسے ہی رہنے ہیں انہوں نے بدر نہیں جانا یہ قیامت تک ایسے ہی رہیں گی آگے ہماری پرفارمنس ہا جاتی ہے پھر وہ کہتے ہیں میں ہمارا کام نہیں ہوتا یہ ہمارا وظیفہ نہیں چلتا وہ اس لیے نہیں چل رہا ہوتا کہ ان کو چلانا نہیں آ رہا یا ان سے ایسا ہو نہیں پا رہا بس یہ ایک فرق ہے باقی یہ کلامیں بالکل اپنا وجود رکھتی ہیں اپنا میاں رکھتی ہیں تو یہ سخت سے سخت جو رجت ہے یعنی کہ بہت ہی جو سخت رجت ہے ویسے تو بہت سارے فارمولے ہیں یہاں پر بتائی بھی جاتے ہیں لیکن یہ سب سے بڑی جو رجتیں ہوتی ہیں ان کو نکالنے والا یہ ایک فارمول ہے تو کوئی بھی میرا مسلمان بہن بھائی ہے اس کو اجازت عام ہے اس کو کر کے دیکھیں تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ضرور بار ضرور وہ جو رجت ہے یا ہمیں جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی دشمن گالب ہے تو اسے جان چھوٹ جائے گی